عمران خان صاحب کے اوپر درج کیسز کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز ہیں کتنے ہیں کیا اور کیا ان کی تفصیلات ہیں پہلی بات دو سو کے قریب اس وقت کیسز خان صاحب کے اوپر بنائے جا چکے ہیں زیادہ تر کیسز کے اندر ایمار کا روڈ شامل ہے یعنی کہ خان صاحب کی ایمار کے اوپر یہ روڈ بلاک ہوا خان صاحب کی ایمار کے اوپر ٹریفک بند ہوئی خان صاحب کی ایمار کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی خان صاحب کی ایمار کے اوپر یہ جو ہے ایمار کو نقصان پہنچایا گیا اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ویڈیو کیا کوئی ایسی آڈیو کیا کوئی ایسی تصویر کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے آپ نے ایمار کو نقصان پہنچانا ہے کبھی آپ 302 کی ایف ای آر ان پر کر دیتے ہیں کبھی آپ دستگردی کے پرچے کر دیتے ہیں کبھی کوئی ایف ای آر اچانک سے نظر آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی کویٹا جانا ہے جی میاں والی جانا ہے جی ڈیرہ غازی خان جانا ہے جی اسلام آباد جانا ہے جی ڈیولپنڈی جانا ہے جی تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رک نہیں رہا دوسری پچیس مئی کو ایک پرامن لانگ ماج تھا بڑی حیران کن یہاں پہ بات بتانے والی یہ ہے کہ ایک دن کے اندر سترہ ایف ای آر صرف خان صاحب کے درج کر دی گئے ہیں اور مختلف تھانوں میں رول کیا ہے کہ ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ میسج دیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے یہ توڑ پڑ کا کہا گیا حالانکہ پرامن اتجاز کے لیے لوگ وہاں پہ گیا ہے جو کہ آئیں جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اور دفعہ 144 لگا دی گئی جی یو آئی کو آپ دیکھنے پچھے دنوں سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دینا تھا تو فورم نے اجازت دی گئی کہ آپ جائیں اور وہاں پہ درنا کریں وہ ریڈ زون ہے تو ریڈ زون میں جب اجازت دی جاتی ہے جب پاکستان طریقہ انصاف نکل دیا تو فورم کا فیصل سزا دی جاتی ہے اور آ جاتا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت ہوئی ہے پھر ان پہ شیلنگ بھی کی جاتی ہے قواتین کی اوپر ڈنڈے چلا جاتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے پھر لوگوں کو بھائی جاتا ہے یہ کیا چل رہا ہے دوسرے جو کیسز ہیں ایک نیب کا القادر ٹرس کیس ایک توشہ خانہ اور توشہ خانہ کے علاوہ ایک کمپلینٹ ہے توشہ خانہ کی اور بے شمار مقدمات ہیں کویٹا میں جیسے قتل ہوا دیرہ غازی خان میں انٹی کرپشن کی ایف ای آر ہوئی وہ اس میں بھی خان صاحب جو ہے وہ انٹی کرپشن کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ملے اور ان کی زمانت کنفرم ہوگی ہونی تھی کیونکہ جب ثبوت ہی نہ ہو تو زمانت تو کنفرم ہوتی ہے جو گرفتاری تھی تو سپریم پورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ غیر قانونی گرفتاری تھی اور عمران خان صاحب کو سپریم پورٹ کے اعتماد کی روشنی میں ریلیس کیا گیا تو وہ غیر قانونی گرفتاری کی اوپر لوگوں نے اتجاج کیا تو لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا ایف ای آریں درج کر دی گئیں ان ایف ای آروں کے اندر اب خان صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے تاں کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپول کیا جائے زیادہ سے زلیر کیا جائے دسیٹہ جائے عدالتوں میں ایک گناہ کی اوپر ایک ایف ای آر ہو سکتی ہے آپ کیسے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں ایف ای آر درج کر دیکھتے ہیں ایک ایف ای آر دیکھیں بجلی روڈ کوئٹا وہاں پہ ایف ای آر درج ہوتی ہے اب اس ایف ای آر کے اندر ہے کیا ایک شخص ہیں جو کہ ہسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی لگایا ہے کہ سان صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو لہٰذا میرا دل جو ہے نہ ہرٹ ہو گیا تو ان کی اوپر پرچہ درج کر دیا گیا روٹین کے مطابق پروسیجر یہ ہے کہ جب ایف ای آر جو ہے درج ہوتی ہے اور ایک بندہ جا کے زمانت کرواتا ہے تو جو سرکار ہے وہ چلان کی سال کے اندر جمع کرواتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے فورا نہیں چلان اگلے ہفتے جمع ہو جاتا ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب کو کسی طرح سے سزا دی جائے دورہ میار انصاف کا نہیں ہونا چاہیے جو سب کے لیے وہ خان صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے اب کئی ایسے کیسز ہیں جن کے اندر چلان جمع ہے ٹیل چل رہے ہیں کئی ایسے کیسز ہیں جن میں خان صاحب جمانت پہ ہیں اور ابھی یہ بوری زمانتیں چل رہے ہیں کئی ایسے کیسز ہیں جن میں زمانتیں ریسنڈلی کنفرم ہوئیں اور ان کے اندر بھی چلان فورا جمع ہو جائے گا کئی ایسی درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف جگہوں کے اوپر پیننگ ہیں اور کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ابھی خان صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پانچ چین سو کے قریب یہ کیسز میں خان صاحب کو نومیلیٹ کریں گے جتنے نومی کے بعد پرشے درج ہوئے پاکستان میں سلسلہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہر ایک مقدمے میں ترکیتے جائیں تانفیق خان صاحب کو اتنا بھگائیں اتنا بھگائیں کہ وہ تھک جائیں اور کہیں کہ جناب مجھے گرفتار کر لیے جائیں تو یہ بالکل خواہش ہم آپ کو پوری نہیں کرنے دیں گے قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور قانون سے آپ بالاتر نہیں ہیں جس سے سمجھے رفیق صاحب کے پاس ہماری پٹیشن تھی جس کے اندر بڑا زبردست فیصلہ ہے جس میں ہم نے یہ صدا کی کہ یہ جان بکھ کر چکر لگوائے جا رہے ہیں اور ایک اگر جرم ہویا ہے تو اس کے اوپر ایک کیس چل سکتا ہے دیگر کیسز جو بنائے گئے ہیں پاکستان بھر میں روکنا چاہیے پنجاب کے اندر جو ایف ای آرز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دھوڑی ڈیٹیل دی اور باقی کیونکہ ہمیں تو لیڈن ایف ای آرز کا نہیں پتا تو بڑا اس میں زبردستہ اوڈر ہے اس کے اندر یہ ہی کہا گیا کہ آپ نے خان صاحب کو کسی کیس کے اندر کسی ایف ای آر کے اندر نومینیٹ کر کے کسی طرح سے آپ نے حیرہ سا نہیں کرنا